Hey everyone, it's me Dr. Myza again. آج ہم بات کریں گے fruits اور diabetes کی. دیکھتے ہیں وہ کون سے top 10 ایسے fruits ہیں جو diabetic patients بے فکری سے کھا سکتے ہیں اور وہ کون سے top 10 ایسے fruits ہیں جو انہیں بالکل نہیں لینے چاہیے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا fruit لینا ہے اور کون سا نہیں یہ ہمیں glycemic index سے پتا چلتا ہے. glycemic index ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس میں موجود شگر content یعنی چینی کی مقدار کتنی دیر میں آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی. جتنی جلدی یہ خون میں حل ہوگی اتنی تیزی سے آپ کا شگر level زیادہ ہو جائے گا. glycemic index system میں ہر چیز کو ایک سے سو تک کا نمبر دیا گیا ہے. جتنا زیادہ یہ نمبر ہوگا اتنی تیزی سے شگر ہمارے خون میں شامل ہوگی. عمومن diabetic patients کو 50 یا 50 سے کم جیائے والے پھل لینے چاہیے اور اگر کبھی شگر normal ہو یا کم ہو تو زیادہ جیائے والے بھی لے سکتے ہیں مگر تھوڑی مقدار میں. تو چلیں سب سے پہلے ہم top 10 ایسے fruits کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ بے فکری سے کھا سکتے ہیں. نمبر 1 apples یعنی save apples کا glycemic index صرف 39 ہے یعنی کہ یہ آپ بے فکری سے کھا سکتے ہیں اس میں موجود چینی کی مقدار بہت آہستہ آہستہ آپ کے خون میں شامل ہوگی جس کی وجہ سے وہ اکدم شگر کو ہائی نہیں کرے گی بلکہ normal ہی رہے گی. نمبر 2 avocado آوکادو کا glycemic index صرف 15 یعنی 15 ہے یعنی کہ یہ diabetic patients کے لیے ایک بہترین پھل ہے اور اس کی اور بھی کئی فوائد ہیں. نمبر 3 berries جیسا کہ strawberry, blueberry, raspberry, raspberry, cranberry یا falsa اس کا glycemic index 41 ہے یعنی کہ 50 سے کم یہ بھی آپ بہت آسانی کھا سکتے ہیں یہ آپ کے شگر کو زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی نمبر 4 کیوی کیوی کا glycemic index 50 یعنی 50 ہے یہ آپ اپنی غزہ میں شامل کر سکتے ہیں مگر احتیاط کیجئے کہ اگر کبھی آپ کا شگر لیول بہت ہائی ہو تو آپ اس کو کم مقدار میں کھائیں زیادہ نہیں نمبر 5 peach یعنی آڑو پیچ کا glycemic index 42 ہے اور یہ کھانے سے بھی آپ کی شگر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ بہ آسانی یہ کھا سکتے ہیں نمبر 6 pear یعنی ناش پتی pear کا glycemic index 38 ہے یعنی کہ diabetic patients کے لیے یہ بھی ایک بہترین پھل ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں نمبر 7 plums یعنی آلو بخارہ plums کا glycemic index 40 ہے یعنی کہ یہ بھی آپ بے فکری سے کھا سکتے ہیں آپ کی شگر پیس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نمبر 8 orange یعنی کہ مالٹا orange آپ کسی بھی قسم کا لے سکتے ہیں پھر چاہے وہ کینو ہو مسمی ہو یا کوئی بھی orange کا glycemic index 40 ہے اور یہ diabetic patients کے لیے ایک بہترین پھل ہے نمبر 9 banana یعنی کہ کیلا اس کا glycemic index 42 ہے اور یہ بھی آپ اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں مگر کم مقدار میں نمبر 10 apricot یعنی خوبانی خوبانی بھی diabetic patients کے لیے ایک بہترین پھل ہے اس کا glycemic index 32 ہے مگر make sure کہ آپ dried خوبانی یعنی سوکی ہوئی خوبانی جو کہ dry fruit کی شکل میں ملتی ہے وہ نہ کھائیں کیونکہ اس میں sugar کی یعنی چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو چھلے اب ہم ان top 10 fruits کی list کو دیکھتے ہیں جو آپ کو avoid کرنے چاہیے if you're a diabetic patient نمبر 1 pineapple یعنی ananas pineapple کا glycemic index 66 ہے یعنی کہ یہ کافی زیادہ ہے اور اگر آپ diabetic patients ہیں تو آپ کو یہ avoid کرنا چاہیے کیونکہ یہ اقدم آپ کے sugar levels کو high کر سکتا ہے اور آپ کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے نمبر 2 raisins یعنی کہ کشمش ریزنز کا glycemic index 64 ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اگر آپ diabetic patient ہیں تو یہ avoid کریں یا بہت کم مقدار میں استعمال کریں اور کبھی کبھی نمبر 3 figs یعنی انجیر انجیر کا glycemic index 61 ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور یہ بھی آپ کو avoid کرنا چاہیے جو dry انجیر ہوتی ہے dry fruit کی شکل میں اس کا glycemic index اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں شگر کی quantity کافی زیادہ ہوتی ہے وہ تو آپ بلکل بھی نہ لیں نمبر 4 پومیگرینیٹ یعنی انار انار کا glycemic index 53 ہے جو کہ نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم مگر کیونکہ 50 سے زیادہ ہے اس لیے diabetes میں ہمیں اسے avoid ہی کرنا بہتر ہے لیکن اگر آپ کا زیادہ دل چاہے تو آپ تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں نمبر 5 mango یعنی آم mango کا glycemic index 56 ہے جو کہ زیادہ ہے اور diabetes میں آپ کو avoid کرنا چاہیے لیکن آپ کبھی کبار اس کو لے سکتے ہیں بہت کم مقدار میں نمبر 6 cherries cherry کا glycemic index 62 ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور یقیناً آپ کو diabetes میں یہ نہیں کھانے چاہیے نمبر 7 grapes یعنی انگور انگوروں کا glycemic index 53 ہے جو کہ نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہے یہ اپنے color پہ بھی depend کرتا ہے usually green grapes کا glycemic index کم جبکہ purple grapes کا glycemic index 50 ہے یعنی یہ آپ لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اگر آپ کی شگر ہائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ لیچی نہ کھائیں اور اگر آپ شگر آپ کو لو محسوس ہو رہی ہے یا نارمل ہے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں تھوڑی بہت نمبر 9 dates یعنی خجور ان کا glycemic index 55 ہے جو کہ زیادہ ہی ہے اور آپ کوشش کریں کہ یہ نہ لیں کیونکہ ان میں شگر content کافی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی شگر لو محسوس ہو رہی ہے تو آپ ایک سے دو خجور کھا سکتے ہیں وہ شگر کو فوراں سے نارمل کر دے گا نمبر 10 watermelon یعنی تربوز مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اپنے لئے بہتر پھل کا انتخاب کرنا کافی آسان ہوگا چھوز رائٹ اینڈ سٹے سیف اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اپنا بہت خیال کی